بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کرتے ہیں زبان پر اللہ کی سنا کا ہونا یعنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے ذکر کے مختلف طریقے ہیں بسلمتہ دل سے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن دل کا جو ذکر ہوتا ہے وہ زبان کے ذکر سے ستر گناہ زیادہ فضائلت رکھتا ہے جو ذاکر انسان ہوتا ہے اس کی زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا میں رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طریقے ہی کرتا رہتا ہے اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ہر وقت ہر وقت اپنے رب کی طریقے اتنی طریقے کروں اتنی طریقے کروں کہ طریقے کر کر کے تھک ہی جاؤں وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ کوئی ہم سے گفتگو ہی نہ کرے یہ کفیت ہوتی ہے بندے کی کہ جہاں جاتا ہے اس کا دل یہی کرتا ہے کہ میرے سامنے میرے خالق کا ہی تذکرہ جہاں پہ میں بیٹھو اپنے خالق کی بات کروں اس کی حمد کروں اس کی سنا کروں اس کی تعریف کروں اس کی بڑائی بیان کروں یا اس کی ایسی صفت کا اظہار کروں اس کو بطلق یہ کہوں کہ یہ خالق نے سورج بنایا کیسا چراغ بنایا روشن ساری کائنات کو روشن کرنا ہے یہ اس کا کمال ہے اس چراغ سے ہمارے فصلیں پکتی ہیں ہمارے جسم کو قوت ملتی ہے یہ اس خالق کا کرم ہے یہ اس کے تذکرے کرنا اس کی بات کرنا ہر وقت اس کی تعریفیں کر کرتے کرتے تھکنا ہی نہ ایسی زبان سے اللہ رب والحزت کی ذکر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ذکر یعنی کہ ہم کہتے ہیں اب عربی کی اندر ہم بات کرتے ہیں الحمدللہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی بندہ عردو زبان کے اندر یہ کہتا ہے اللہ سب تعریفیں تیرے لی ہیں تو یہ بھی ذکر ہی ہے ایک عربی کے انفاظ کے اندر ہے ایک عردو انفاظ کے اندر بھی اپنی اپنی ہر لینگوچ کی اندر اس کھالکے کائنات کی طریفیں کرتا ہے بس اسی کی باتیں کرتا ہے اس کے لاؤں سے کوئی سوجتا ہی نہیں ہے تو یہ بھی ذکر ہے اس کی زبان سے ذکر ہو رہا ہے وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے اے خدا دم بروں گا تیرا بدن میں جب تک جان رہے گی پڑوں گا ہر وقت کلمہ تیرا دہن میں جب تک زبان رہے گی کوئی رہے گا نہ ذکر لب پر فقط تیری داستان رہے گی نہ شکوا دوستان رہے گا نہ غیبت دشمہ نہ رہے گی تو انسان ہر وقت اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر رکھتا ہے حضور اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ دنیا کے اندر اپنی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنا کرم فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گا اس کی زبان پر کلمہ جاری ہوگا جب زبان پر کلمہ جاری ہوگا تو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گے یہ زبان کو تر رکھنے کی وجہ سے ہے مثلا ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے حضور اللہ علیہ السلام براج کی رات گئے تو حضور اللہ علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا اللہ نے اس کو اپنے ارش کے نیچے جلوہ گر کیا ہوا ہے تو حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ ارزگی یا اللہ یہ کون بندہ ہے ارزگی محبوب یہ وہ بندہ ہے جس کی زبان ہر وقت میرے یاد سے تر رہتی تھی میرے ذکر سے تر رہتی تھی میں اس کو اتنا مقام عطا پرنا دیا اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انت موتا والسانکا رتبن من ذکر اللہ بہترین عمل یہ ہے کہ موت کے وقت تیری زبان سے جب موت کا وقت آئے تیری زبان پر صرف اللہ کا ذکر ہو اللہ کا ذکر سے تر ہو تو پتا چلا کہ زبان سے بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور جن سے بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے آنکھ سے بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے ہاتھ سے بھی اللہ کو یاد کیا جاتا ہے یعنی کہ اپنے جسم کو اس کی اطاعت میں لگا دینا خود پر اس کے حکموں کو نافذ کر دینا یہ ذکرِ الہی کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر وطاوانا الحمدللہ رب العالمين